اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہسے باٹیے بھائی وکسنگ کے دوارہ جون چار پرمیشور کی وانی کو سننے کے رہسے پھر آپ کے بعد ایک دھیمی آواز سنائی دی پہلا راجہ انیس سدھیائکہ بارہ پد بہت بار ہم بھی ایسا ہی سوچ لیتے ہیں ہم پرمیشور کو ہمارے طریقے سے کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پرمیشور سویا ہوا نہیں تھا وہ ایلیا کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں اس نے ایلیا کے ساتھ عدبوت رتی سے بیعبار کیا پہلے ایک پرچند آندھی آئی لیکن پرمیشور اس آندھی میں نہیں تھا پھر ایک بھوکمپ آیا جس نے پورے پہاڑ کو ہلا دیا لیکن پویتر شاستر کہتا ہے کہ پرمیشور بھوکمپ میں نہیں تھا پھر آگ آئی اور پرمیشور آگ میں بھی نہیں تھا اور پھر ایک دھیمی آواز نے آ کر ایلیا کو بتایا کہ کہاں کب اور کیسے ایجیبیل کو ڈنڈ دے گا اس کے ساتھ ہی اس نے آنے والے دنوں میں ہونے والی دوسری بہت سی باتنے کے بارے میں اسے بتایا ہم پرمیشور کو بائیول میں بات کرتا ہوا پاتے ہیں پرمیشور بات کرتا ہے اور اگر پرمیشور میں بھی شواس کرتے ہیں تو جب وہ بولے تو آپ کو اس کی بات سنی چاہیے وہ نراکار نہیں ہے وہ ایک وقتی ہے ہم اسے جان سکتے ہیں اور اس کی اگوائی میں چل سکتے ہیں اور اسے ایک ایسے آتنی روپ میں جان سکتے ہیں جیسے ہم اور کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں آپ انیک سالوں سے اپنے مطروں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ انہیں پوری طرح نہیں جانتے ہوں گے آپ اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ بہت سالوں تک رہنے کے بعد بھی آپ انہیں سب کچھ نہیں بتا سکتے ہیں ہمارے کچھ ویچار ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے لیکن ہم پرمشت کے ساتھ کھل کر بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا ہر ایک ویچار بانٹ سکتے ہیں ہم اس کے پاس کبھی بھی اور کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے آواز سن سکتے ہیں موسیقی موسیقی